بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں انٹریس ٹیسٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوشمدید کہتا ہوں دوستوں میں اسلامیاتیم سیکیوز کا جو سلسلہ شروع کیا ہے اسی سلسلے میں پارٹ ایک سو نبے اپلوڈ کر لیتے ہیں اس سے پہلے جتنی بھی پارٹ سوچکے ہیں ان تمام کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کا پارٹ کوسٹن نمبر ایٹی ون سے کچھ نمبر اکسی ہے دیکھیں دوستوں ذرا حضرت عمر روغدی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور خلافت میں کون سے رومی علاقے جن جانے کے بعد رومی بادشاہ نے ایک بہت بڑی بوجھ مسلمانوں سے لننے کے لئے بھیجی تھی اس میں یہ تمام علاقشہ ملتے ہیں دنمش اردن اور انیسا تو کریٹ اپشن اپشن ڈی ہے کچھ نمبر ایٹی ٹو دیکھیں دوستوں بیاسی نمبر کچھن دمش اردن اور انیسا کو کس نے پتہ کیا تھا خالد بیدی ولید روغدی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپشن ڈی کریٹ اپشن ہے اور کچھ نمبر ایٹی ٹو دیکھیں ایٹی ٹو دیکھیں ایٹی ٹو دیکھیں ایٹی ٹو دیکھیں چالیس ہزار مسلمان رومیوں سے لننے کے لئے یہ ارموک پہنچتے ہیں حضرت ابو عبیدہ روغدی اللہ تعالیٰ اپشن بھی ایٹی ٹو دیکھیں ایٹی ٹو دیکھیں ایٹی ٹو دیکھیں ایٹی ٹو دیکھیں کس جنگ کے بعد مسلمانوں کا تسلط شام میں قائم ہو گیا تھا جنگی ارموک اپشن ٹی کریٹ اپشن میں اور کچھ نمبر اٹسی دیکھیں کچھ نمبر اٹسی کس خلیقہ کے دور خلافت میں یروشلم کا محصرہ کیا گیا تھا حضرت عمر پاروغدی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور خلافت میں اور کچھ نمبر ایٹی نائن دیکھیں ایٹی نائن نمبر مسلمانوں کی طرف سے یروشلم کا محاصرہ کرنے والی پوجھ کے سپہ سالار کون تھے حضرت عبو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں تھے اور کچھ نمبر نائن ٹی دیکھیں یروشلم میں کس مسلمان سپہ سالار کی کمک کے ذریعے حضرت عبو عبیدہ کو مزید طاقت پہنچائے گی حضرت خالد بنی ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور کچھ نمبر نائن ٹی دیکھیں مزید طور کی عمد کا سن کر یروشلم کے لوگوں نے اس شرط پر ارتیار ڈاڑھ دیئے حضرت خالد بنی ولیہ تعالیٰ انہوں خودہ کر معاہدہ کریں دیکلٹ آوچن ہے اور کچھ نمبر نائن ٹی دیکھیں بہار میں نمبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں یروشلم سمجھوتے کے لئے روانہ ہوئے جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اپنا قائم مقام بنا کر مدینہ میں چھوڑا اوشن بی کریکٹ اوشن ہے اور کچھ نمبر تریان میں دیکھیں اس سمجھوتے میں کیا لکھا تھا جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یروشلم کے لوگوں کے ساتھ کیا تھا اور جس کے ساتھ ہی یروشلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا تھا تو اس میں یہ تمام باتیں لکھئے تھے اس کو پڑھ لو دوستو اوشن ڈی کریکٹ اوشن ہے اور کسی نمبر چوران میں دیکھیں نائنٹی پور اٹھارہ ہزر کے اختتاب کے قریب حضرت عمر بن حاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے یروشلم سے کہاں کے لئے غوائن ہوئی تھے مصر کے لئے روان ہوئی تھے اوشن سی کریکٹ ہے اور پچان میں نمبر دیکھیں کس راستے کے ذریعے حضرت عمر بن حاس رضی اللہ تعالیٰ نے چار ہزار حدمیوں کے ساتھ مصر میں دافل ہوتے ہوا عریش اوشن ایک کریکٹ اوشن ہے اور پچان نمبر نائنٹی سکس دیکھیں چیان میں نمبر پچان کو دوکھو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر میں داخل ہو کر کس قلعے کا محاصرہ کیا تھا اوشن ایک کریکٹ اوشن ہے اور پچان نمبر نائنٹی سیون دیکھیں نائنٹی سیون نمبر دیسو سو تو اس قلعہ کا محاصرہ کتنا عرصہ جاری رکھا اور پھر اس کو مسلمانوں نے پتا کیا سات مارک لگے تھے اوشن بی کریکٹ اوشن ہے اور پچان نمبر نائنٹی ایٹ دیکھیں دوستو مصرہ تک قلعے کے بعد مصر کے بادشاہ کا راڑی عمل کیا تھا یہ اوشن اے اور بی دونوں تو وہ شدید غصہ میں آگئے تھے مسلمانوں سے لڑنے کے لئے اوشن مصر کے دارالحکومت روانہ کی اوشن سی کریکٹ اوشن ہے اور پچان نمبر نائنٹی نائن دیکھیں نانانمی نمبر پچان دوستو اس وقت مصر کا دارالحکومت کون سا تھا اسکندریا اوشن سی کریکٹ اوشن ہے اور پچان نمبر ہنڈر دیکھیں سو نمبر پچان دیکھیں دوستو کس خلیفہ کے دور خلافت میں اسکندریا پتا ہوا اور اس کے پتا ہوتے ہی مسلمان مصر کے حکمران بن گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے دور میں اور پچان نمبر ایک سو دیکھیں دوستو کس خلیفہ کے دور خلافت میں عراق مسلمانوں کے پائے تحت میں آگیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں اوشن بی کریکٹ اوشن ہے اور پچان نمبر ایک سو دو دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک باقاعدہ مجلسی شورہ قائم کی جس کے عراقین میں شامل تھے معجرین اور انصار دونوں شامل تھے آوشن سی کریکٹ اوشن ہے اور پچان نمبر ایک سو دین کو دیکھتے ہیں دوستو پھر ہمارے ایک سو دین دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کے نام سے ایک اور ادارہ بھی قائم کیا تھا مجلس عام آوشن اے کریکٹ اے اور پچان نمبر ایک سو چار دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کیا اور ہر صوبے پر ایک گورنر مقرر کیا گورنر کیا کہلاتا تھا وولی کہلاتا تھا آوشن ساری وولی اور امیر دو کہلاتے تھے وولی یا امیر آوشن سی کریکٹ ہے ایک سو پانچ نمبر پچان دیکھیں دوستو ایک سو پانچ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے انہوں نے سکو کو زلوں میں تقسیم کیا اور ار زلے پر ایک قائد مقرر کیا جو کہ آمل کہلاتا تھا آوشن ڈی کریکٹ آوشن ہے اور پچان نمبر ایک سو چھے دیکھیں کس خلیفہ نے تعلیم جیل اور پولیس کے محکمیں بنائے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے آوشن ڈی کریکٹ آوشن ہے اس طرح پچان نمبر ایک سو سات دیکھیں کس خلیفہ نے جیل خانہ کی بنیاد رکھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اور پچان نمبر ایک سو آٹھ دیکھیں دوستو ایک سو آٹھ نمبر یہ اپنی دیکھیں دوستو کہ جتنے بھی محکمیں تھے تھے تقریبا تقریبا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے دور میں ہوئے اور ایران شام ایراق اور مصر یہ تمام حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے دور میں پتہ ہوئی تھے کس نمبر ایک سو آٹھ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کس نم سے محلیات کا ادارہ قائم کیا دیوان کے ساتھ آوشن ایک کریٹ آوشن ہے اور کس نمبر ایک سو دس دیکھیں ساری ایک سو نو نمبر کس چن دیکھیں دوستو ایک سو نو نمبر کس چن کے تھے دیوان نامی ادارے کا کام تھا دیوان نامی ادارے کا کام کیا تھا محصولات اکٹھا کرنا تھا آوشن سی کریٹ آوشن ہے اور آج کی ویڈیو کا آخری پس چن دیکھیں دوستو پس چن نمبر ایک سو دس حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے دور میں محصولات کا بنیادی ذریعہ جذبہ اور زکاة تاجزیا یہ جذبہ نہیں خراجتے پیٹے یہ تمام تھے دوستو آوشن ڈی کریٹ آوشن ہے تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں پریس چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمیہ کیا کریں دوستو اور جن دوستو نے ابھی تک بیل والے کان کو نہیں کلک کیا تو سبسکرائب کے ساتھ بیل والے کان کو بھی کلک کریں تینکیو کو پوچی